ہیلو فرینڈس ویلکم بیک ٹوئر اون چینل شیئر مارکٹ بے سیکھ کے چلی آج ہم بات کریں گے اس پندانہ اس فور تھی فائنینس ہے لیمیٹیٹ کے بارے میں بہت ہی ساندار شٹوک ہے اس کا ایپیو آئے تھا اور اس کے بعد سے لگتار اس نے اچھال دکھایا ہے پھر کورونا کے ٹائم سے یہ لگتار گراوٹ میں اور اب ایک جگہ جا کے کسولیڈیٹ ہو رہا ہے آپ کو ابھی بہت ہی شاندار جبرجست موقع دے رہا ہے خریدنے کا اگر آپ ابھی اس پہ بیٹ لگائیں گے تو دیکھئے کہ فیوچر میں بہت اچھے آپ کو بہت اچھا ہے اس میں موقع ملے گا آپ کو کمانے کا پیسے تیلیہ اس کے ہم بائنگ لیویل کی بات کریں گے ٹارگیٹس کی بات کریں گے سے پہلے ہم آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس کے کورٹلی ریزلٹس کے بارے میں کورٹلی ریزلٹس میں بات کریں گے تو دیکھئے اس کے نیٹ سیلز کو دیکھیں گے تو تین سو سہتیس ہے جو پہلے کورٹر میں تین سو چوالیس تھا اور پہلے دسمبر کی بات کریں گے تو تین سو پچاس مطلب پہلے دسمبر سے کمپیئر کریں گے تو تھوڑا سا ڈاؤن ہے اور پہلے سیپٹیمبر سے بھی کمپیئر کریں گے تو ڈاؤن ٹرینڈ پہ ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی پرولمز کریٹ ہوئی ہیں اس بندہ نے سفورتی فائننشل لیمیڈیٹ کے ساتھ ٹو پرشنٹ کے لگ بھگ گراوٹ آئی ہے اگر ہم بات کریں گے انکم کی تو دیکھیں انکم میں آپ نے دیکھا ہوگا یہاں اچھی خاصی گراوٹ آئی ہے 50% سے بھی نیچے گراوٹ ہوئی ہے پچھلے سال کے مقابلے تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے ہیں اور مائنس میں 55.3% کی بہت جبرجست گراوٹ ہے اگر ہم بات کریں گے نیٹ پروفیٹس کی تو نیٹ کانسولیڈ نیٹ پروفیٹ کی بات کریں گے تو دیکھیں یہاں مائنس میں ہی ہیں جہاں یہاں 66 تھا 129 تھا اور مائنس 144% کی گراوٹ کے ساتھ اس کے ریزرٹس بہت ہی گراوٹ میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں چلیے کوئی دکت نہیں اگر ہم بات کریں گے کمپنی کے جو اس کی سٹریندھ ہے ان کی بات کریں گے اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں کے لئے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہمارے جو ٹیلیگرام چینل ہے اسے ضرور جوئن کریں اب بھی ریسنٹلی چالو کیا تھا اس کے بعد سے ہنڈیڑ سبسکرائبرز ہوئے ہیں آج اس کے لئے میں آپ سب کا دھنیواد کہنا چاہوں گا یہ شروعات ہے ہم اس چینل کو اور زیادہ بڑھائیں گے اور ڈیلی میں اپ ڈیٹس کرنا اور زیادہ اس میں انکریز کروں گا جو آپ کو آپ کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں ہم سب سے پہلے اس پندانک کے سٹیٹس کی بات کریں گے دیکھئے پندانک چار ہزار دو سو تالیس کروٹ کی سمال کیپ کمپنی ہے اگر ہم ڈیویڈن ڈیل کی بات کریں گے تو پروائیڈ نہیں کرتے اگر ہم انڈرشٹی کی بات کریں گے تو 44 کی انڈرشٹی پی ہے اور یہ آپ کو اس سے سستے ویلیویشن پہ مل رہے ہیں 25 کی پی پہ آنک پر شیئر کی بات کریں گے در 25 کا ہے اگر ہم بات کریں گے دیلیوریز کی دیکھئے 64 کی ڈیلیوریز آپ کو یہ حصہ ہو رہی ہوں گی ہم نسی کی ویب سائٹ پہ دیکھیں گے اگر ہم دیکھیں بات کریں گے اس کے ون ڈی کے چارٹ پٹن کی تو اس نے لگ بھک تین سے سبا تین پرشنٹ کی گراوٹ درج دکھائی تھی لاسٹ ریٹنگ سیشن میں سمال کیپ ہے لو رسک ہے دیکھیں یہ لو رسک ہے اگر ہم اس پیندانہ کی بات کریں گے فائننشل سیکٹر کا یہ سٹاک ہے تو اس میں دیکھیں ہائی جو لگایا تھا اس نے ہائی لگایا تھا 687 کا 687 کا ہائی لگایا تھا اور اس کے بعد جو لو لگایا ہے 67 کا لگایا اور 3% کے ریٹن جنریٹ کی لگاتار گرتا رہا اگر ہم بات کریں گے ون ویگ کے چارٹ پٹن کی تو ون ویگ میں لگ بھک چار سے ساڑھے چار پرشنٹ کا گراوٹ درج کر چکا ہے اور جو لو لگایا تھا اس نے 657 کا ہی لگایا تھا اگر ہم بات کریں گے ون مند کے چارٹ پٹن کی دیکھیں گراوٹ پھر تھا اچھال لینے کوش کی پھر آپ کو گراوٹ نہ جرائی اور ریٹن جنریٹ کی ہیں لگ بھک پندرہ پرسنٹ ٹوٹ چکا ہے پندرہ پرسنٹ ٹوٹ چکا ہے یہ سٹاک اگر ہم بات کریں گے کورونا کے ٹائم پر ون ویر کے چارٹ میں تو ون ویر کے ٹائم چارٹ میں لگ بھک چالیس پرسنٹ یہ سٹاک ٹوٹ چکا ہے جہاں اس نے لو لگایا تھا چار سو پانچ کا چار سو پانچ کا کورونا کے ٹائم پر لو لگانے کے بعد وہاں اس کے پہلے اس کا جشت ہائی تھا ایک ہزار ایک سو اٹھاسی ایک ہزار ایک سو اٹھاسی ہائی ڈسکاؤنٹ میں مل رہا ہے اگر ہم بات کریں گے فائی ویر کے چارٹ پیٹنگی دیکھیں اگست نائنٹین میں اس کا آئی پیو آیا تھا اس کے بعد سے اچھے خاصا اچھال دکھایا ہے تھوڑی سے ڈاؤن پہ تھا اس کے بعد کورونا کے وجہ سے بہت زیادہ گر گیا پھر آپ نے دیکھا گا فائنینسل سیکٹر تو بلکل ڈاؤن پہ تھے ابھی اتھا رکبر نہیں ہو پایا ہے پہلے تھوڑا سے اس ایریے میں چل رہا تھا پھر اس کے بات دیکھئے اس نے کنسولیٹ تھوڑا سا بڑت دکھا کر اس ایریے میں دکھایا اب آپ کو ایک اچھے خاصے جو گرابٹ اس کے بعد آپ کو مل رہا ہے جو دیکھیں گے آئی پیو کی آئی پیو کا جو اس میں اماؤن تھا اس کے بعد بھی یہ ٹوئنی ٹو پرشنٹ کے نیگٹیو میں ریٹنجن ریٹ کر رہا ہے اگر ہم بات کریں گے فائنینشل ٹرینڈ کی دیکھیں فائنینشل ٹرینڈ 2017 2018 2019 اور 20 کی بات کریں گے تو ریوینیو تو لگاتار آپ کو انکریز ہوتے ہونا جارا رہا ہوگا جبرجست اگر ہم پروفیڈی بیلٹی کی بات کریں گے تو سترہ مد اچھی خاصی پروفیڈی بیلٹی کی تھی پھر اس کے بعد 18 کا بلکل کم پھر 19 میں بڑی پھر 20 میں اور بڑی ابھی کورونا کے بجائے سے سارے رجزت اس کی گر بڑا گئے ہیں لیکن کورونا کال جیسے ہی ختم ہوگا اس میں آپ کو ایک اچھا خاصا بھوم آتا ہوا ہم بات کریں گے اس کے پروموٹر ہولڈنگ کے لئے دیکھیں پروموٹر کی جو ہولڈنگ ہے وہ پرٹیکولر ایک کے پاس نہیں ہے بہت سارے ڈی آئیز ملا کے پروموٹر ہولڈنگ ہولڈ کیے ہوئے ہیں تو 62% کی ہولڈنگ ہے پروموٹر کے پاس سپٹیمبر 2020 میں بھی اتنی تھی جون 2020 میں ہی اتنی تھی اور مارچ 2020 میں بھی اتنی ہی تھی تو پروموٹر کی ہولڈنگ میں زیادہ کوئی چینج نہیں آئے ہے تھوڑا سا مارجنل چینج ہے 58-69 پھر تھوڑا بڑا پھر تھوڑا سا گھٹا 62 کے اراؤنڈ ہی گھوم رہا ہے اگر ہم بات کریں گے پروموٹر کے پاس 10% ہے ڈی آئیز کے پاس 4 اور آپ کو میچول فنڈ کے پاس دیکھ رہے ہیں 22% کی ہولڈنگ سہیں چلی آگے ہم بات کریں گے انویشمنٹ چیک لیسٹ کی دیکھی انٹرنسک ویلیو سے کم ویلیشن پر مل رہا ہے ریٹرن اچھے خاصی جنریٹ کر کے دے گا آپ کو ایف ڈی کے مقابلے انٹری پوائنٹ بہت شاندار ہے اور ریڈ نو فلیک اس ایم جی ایس ایم لسٹ سے باہر ہے اس ایم جی ایس ایم لسٹ کیا ہوتی ہے یہ لسٹ ہوتی ہے اگر اس ٹاک میں کوئی منپلیٹ کرنی کوشش کر رہا ہوگا یا پھر کوئی اس میں کوئی گر بڑی کرنی کوشش کر رہا ہوگا تو یہاں پر ریڈ سگنل ہوتا ہے اس لسٹ میں ڈالا جاتا ہے جس میں پھر اسے بھی اس کے اوپر نگاہیں رکھتی ہے تو اس لسٹ سے بھی باہر ہے مطلب ساری آپ کو گرین سگنل نظر آ رہے ہوں گے یہ ایک پوزیٹیو بات ہے اس کی اگر ہم بات کریں گے اس کے چارٹس میں دیکھیں سب سے پہلے آج ہم اس کی ڈیلیوریز دیکھتے ہیں آج اس کی ڈیلیوریز ہوئی ہیں 64% کی ڈیلیوریز ہوئی ہیں دیکھیں 64% کی ڈیلیوریز ہوئی ہیں یہاں پہ 64% کی ڈیلیوریز ہوئی مطلب یہ سٹاک لوگوں نے بھر بھر کے اٹھایا ہے اپنے پورٹفولیو میں جگہ دی ہے اس لیبل پہ اس پرائز بینٹ میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹاک میں کتے زیادہ انٹرسٹیٹ ہیں لوگ یہ ایک پوزیٹیو نیوز ہو گئی ریزلز کے بات چلیے اگر ہم بات کریں گے اس کے چارٹس میں تو چارٹس میں دیکھئے یہ کورنا کے پہلے جشت ہجار کے چودہ سو کے آس پاس چل رہا تھا پھر کورنا کے جشت پہلی یہ ہجار کے آس پاس تھا گیارہ سو کے آس پاس تھا پھر اگدم سے گراب اٹھائی کورنا کے بعد اور کورنا کے بعد یہ اس سیکٹر میں کنسولیڈیٹ ہو رہا تھا اس نے اس کو ٹوڑا پھر یہ اوپر کے جا کے یہاں پر سیکٹر کے ساپاس کنسولیڈیٹ ہو رہا ہے ابھی آپ کو اگر ہم اس کی رسائی کی بات کریں گے رسائی کی بات کریں گے تو رسائی دیکھیں یہاں 35 کی ہے نہ بیریش ہے نہ بولیش ہے اگر ہم بات کریں گے mcd crossover کی تو بلکل اوپر ہی چل رہا ہے بہت time سے اگر ہم بات کریں گے charts میں تھوڑا سا zoom کرنے کر کے تو دیکھئے اس نے یہ اس کا 200 day moving average ہے red color کی line blue color کی line آپ کو دیکھ رہیے 100 day moving average اور یہ 20 day exponential moving average ہے 20 day کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے 20 day کو ٹوڑا تھا یہاں پہ اس کے بعد سے negativity بن گئی تھی پھر اس نے 100 day کو بھی ٹوڑا پھر اس کے بعد negative بہت negative ہو گیا اور یا اسی کے ساتھ یہاں پہ 200 day کو بھی ساتھ ساتھ میں ٹوڑا تھا اس کے بعد اچھی خاصی negativity بنی ہوئی ہے لیکن ایک یہ support level ہے چاہے تو آپ اس level کے آس پاس اس کو buy کر سکتے ہیں اس اگل level کو اگر buy کریں گے تو اس کا جو benefit ہے وہ یہ ہوگا دیکھئے اس کا یہ high تھا اور اب ہی آپ کو ان labels پہ مل رہا ہے ہو سکتا ہے آپ کو اتنا زیادہ target اوپر کی طرف نہ دیکھیں تو اگر ہم یہاں آس پاس کے resistance کی بات کریں گے تو 800 کا resistance یہاں پہ 900 کا resistance 8500 کا resistance یہ resistance ہیں یہ targets لے کے آپ چل سکتے ہیں اگر یہاں پہ buying کریں گے اس کے بعد اگر گرتا ہے تو 587 پہ ایک support اچھا کا ساتھ وہاں پہ buying کر سکتے ہیں دیکھئے دو label ہیں آپ کو سمجھنا چاہیے ایک label ہے 6 ایک سہر 35 کا یہاں پہ دیکھئے ایک ٹائم یہاں سے باہر ہوا اور یہاں پہ بار بار resistance بنا رہا تھا جو اس کا support بن چکا ہے تو یہ یہاں پہ resistance بنا رہا تھا اس کا support بن چکا ہے تو ایک یہ ہو گیا یہاں پہ گرنے کے بعد پھر سو چھال لیا تھا اور یہاں سے ہی cut off مطلب ایک دم سے boom ہو گیا تھا price جیسے ہی level کو cross کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں A6 35 کا ایک label ہے یہاں پہ آپ بائے کر سکتے ہیں اسے stock کو اس کے آس پاس اگر آپ کو اس کے نیچے stock نظر آتا ہے تو میرے ساتھ سے 575 کے آس پاس اس میں آپ پھر سے بائنگ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ پھر بنے رہے تو آپ کو اچھے خاص 800 کے label کے آس پاس دیکھنے کو ملے گا 800 کا آپ کو target لے کے چلنا ہے کچھ agencies نے اس کا target دیا ہے وہ میں بتاؤں گا دیکھئے 225 پورتی financial target 620 دیا ہے ICICI security یہ تو جون کے ہیں یہ جون کے ہیں یہ چھوڑ دیئے سپتمبر چھوڑ دیئے ابھی ابھی کی targets دیکھئے فیب 11 فیب 11 میں دیئے تھے 850 روپے کی target 850 کے target دیئے تھے فیب 11 میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں شیئر خان نے دیئے تھے اس کے پہلے securities نے بھی جون میں 800 دیئے تھے ان کو چھوڑیے latest target ہے یہ والا تو اس کو اپن اس کو اس پاس کی target دی ہے وہ بھی شیئر خان نے اسی کے اس پاس target دی ہاں چاہے تو اس میں buying کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی جو delivery percentage 62 کی 64 کی بہت شاندار ہے یہ ایک attractive چیز ہے اور اس کا business بھی ٹھیک ٹھاک ہے اپن کو اچھے خاصے label پر مل رہا ہے اگر چاہے تو اس میں bet لگا سکتے ہیں کل اگر اگر آپ کو label پر ملتا ہے جن labels میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کو اگر کوئی بھی quire ہے تو ہمیں comment میں ضرور لکھ بتائیے اور ہمارے چینل کو like کریں subscribe کریں جو ہمیں motivate کرتا ہے آپ کی جو بھی quire ہے ہمیں comment میں ضرور لکھیں اور ہمارے telegram channel کو join کرنا نہ نہ بھولیں جائے ہن جائے بھارت